بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناچانیوز کے ساتھ ناظرین میں ہم یہاں وزال احمد ناظرین اس حکومت کو آئے تقریباً ڈھائی ماہ ہو چکے ہیں اور ڈھائی ماہ کی اگر ہم ان کے کارکردگی دیکھیں تو کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آتی ہے ڈالر بھی آج ایک سو چودہ پہ چلا گیا ہے پاکستانی روپیہ بے قدر ہو رہا ہے اور آئیم ایف پاکستان کو صرف لارے پہ لارا لگا رہا ہے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آئیم ایف سے بھی ہماری ڈیل نہیں ہو رہی اور ہم نے ان کے تمام جو مطالبہ تھے مان لیے گیس کی قیمت بڑھا دی سب سے بڑی بات پٹرولیوں مسنوعات کی قیمت بڑھا دی اور اس کے علاوہ بجلی کے یونٹ میں اضافہ کر دیا لیکن آئیم ایف ہے کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پاکستان ناظرین یہ جو آنے والے چوبیس گھنٹیں بہت اہم ہیں اس میں آج مفتہ اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ ہمارا آئیم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ لیڈ ہونے کی وجہ کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ جب حکومت پہلے تو دس دن تک یہ حکومت کا خیال تھا کہ ہم سمیہ توڑ دیں گے اور نئے لیکشن کی طرف جائیں گے لیکن اس وقت اگر عمران خان جلد بازی نہ کرتے پچیس مائی کو لانگ مارچ کے اعلان نہ کرتے تو شاید یہ حکومت چھوڑ جاتے اور انتہابات کی طرف چلے جاتے لیکن عمران خان نے جلد بازی کی اور انہیں اپنی عزت بچانے کے لیے حکومت چلانی پڑ گئی تو اس وقت بھی تقریباً مہینہ کنوں نے ضائع کر دیا اس وقت جب انہیں جانا چاہیے تھے یہ نہیں گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے آئیم ایف سے رجو کیا اور پٹرولیم کی قیمت میں تقریباً چوہسی روپے اضافہ کر دیا اب تک اور اس کے علاوہ بجلی میں بھی اضافہ کر دیا گیس میں اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے عام پاکستانی جو پانسو سے ہزار پی نازلین کمارا ہے اس کے لیے کوئی ریلیف سمجھ میں نہیں آرہا سوائے ایک چیز کے انہوں نے ریلیف دیا ہے نازلین اور وہ ریلیف ہے آٹی کی قیمت میں چلیں یہ ایک اچھا اقدام ہے جو اچھا اقدام ہے ہم اس کی تقریب کریں گے لیکن جس طرح انہوں نے پٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کیا ہے تو یہ عام آدمی کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور انہیں پھر بھی پاکستانی قوم پٹرول دلوا رہی ہے اور حکومت کے اس اقدامات کو بھی مان رہی کہ چلیں کچھ نہ کچھ بہتری آئے لیکن ابھی تک بہتری کے اثار جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ جو اب بجلی کے بھیل آئیں گے ظاہر لی بات انہوں نے اضافہ کیا ہے آئی مف کے کہنے پر تو وہ بھی بہت زیادہ ہوگی لوگ کی چیخیں سننے میں آئیں گی اور اس کے علاوہ گیس کی قیمت میں بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے بظاہر دیکھا جائے کہ جو پانچ سو لپے ہزار پے تک کمانے والا ہے اس کے لیے سوائے شدید پریشانیوں کے دکھوں کے اور کچھ نہیں ہے اور اس حکومت نے جس طرح کا دعویٰ کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم کو بتایا جاتا تھا کہ مہنگائی خلاف انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مہنگائی ہوگی لیکن اب جب ان کی حکومت آئی تو ان کے پاس ایک یہ ہے کہ جی یہ عمران خان نے ایگریمنٹ کیا تھا آئی مف جس کے تحت ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑ گئی یہ بہت خطرناک انہوں نے یہ مائدہ کیا تھا چلے ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں لیکن کم سے کم آپ قوم کے سامنے یہ تو چیزیں رکھیں نا کہ اس میں آئی مف آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہی ہے یہ قوم کو بتائیں اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بھی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور جو اقتصادی صورتحالہ ہمیں وہ بتائیں کیونکہ اس وقت ڈالر بڑھا روپے کی قدر تو مچ خراب ہو رہی ہے ہماری معاشیت نہیں اس کا بوجھ اٹھا پائے گی اور شباہ شریف صاحب کو بھی چکا روزہ توڑنا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے اپنے خطاب میں کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے جب ہم آئے ہیں اگر میرے بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر آئی مف ہمیں پیسہ نہ دے تو ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں ایک سوال ہے کہ اگر آئی مف ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتا تو ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں اور پاکستان کے جو ذریب والا کے ذخائر ہیں وہ تیزی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں اگر وہ نہیں ہمیں پیسے دیتے تو حکومت کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے یہ بھی قوم کو انہیں بتانا چاہیے کیونکہ وقت تک تیزی کے ساتھ گزرا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے اہم ہے کہ اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آئی مف آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا مفتا اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں کہ پیسے وہ ہم کو کل دے رہے ہیں ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن ایگریمنٹ ہو سی صورت ہوگا کہ جب پاکستان کے سٹیڈ بینک کے اکاؤن میں پیسہ آ جائے گا کیونکہ حکومت پاکستان کو اس وقت ڈالر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آئی مف ہمیں پیسہ دے دیتا ہے تو اس کا ایک تو فیدہ یہ ہوگا ناظرین کہ چائنہ سعودی ایرب اور قطر اور یو اے یہ بھی آپ کو پیسے دے دیں گے اور آپ جو اقتصادی صورتحال جو آپ کو ڈالر کی کمی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اور آپ ایک ٹریک پہ آ جائیں گے اور ٹریک پہ جب آپ آئیں گے تو اس کے علاوہ چائنہ بھی آپ کی مدد کرنے کو بلکل تیار ہے اور انہوں نے سی پیک جب ان کا نیا کام شروع ہوا ہے تو انہوں نے سراحہ ہے اس کو کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں سی پیک دوبارہ بہال ہو گئے یہ خوشی کے بعد خوشی کے ایک اور بات بھی ہے کہ فیٹ اف میں پاکستان گریمیس سے وائٹ میں آگئے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ہماری کنٹری کے اوپر جو دہشتگردی کا لیبل تھا وہ اتر جائے گا اور جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں گیر ملکی تو وہ بھی ایزی لی آ جائیں گے اس سے پاکستان کی بہتری ہوئی ہے پاکستان کو اس سے فیدائی ہوگا اور فیٹ اف کی بھی ایک طریق ہے کہ کس نے اس کو ڈالا فیٹ اف میں اور کس نے اس کو نکالا یہ ایک الک کہانی ہے پھر اس کے اوپر بھی لوگ کریں گے بہرحال یہ اچھی بات ہے جس دس نے بھی محنت کی اس میں پاکستانی فوج کا بھی ایک اہم کردار ہے میں کہتا ہوں انہی کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے سیود حکومت کے ساتھ مل کے یہ تمام معاملات کو کنٹرول کیا حالانا کہ جو وزیر مواصلہ تھے مراس صحیح ان کے بارے میں چائنیس لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے یہ اس بندے نے جو ہے نا سی پیک کو بہت مقصان پوچھایا ہے یہ مراس صحیح اور مراس صحیح کو انہوں نے ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا یہ بھی ایک کہانی ہے پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن جو اب یہ کہانی آ رہی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے پاکستانی قوم کے لیے بہت اہماری دعا ہے کہ حکومت کو یہ آئی میف سے کرزہ مل جائے تاکہ ہم اقتصادی بران سے نکل سکیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا اقتصادی بران کبھی نہیں آیا ہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا اقتصادی بران نہیں آیا ہے کہ حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے اور یہ شکر ہے کہ پاکستانی حکومت نے بارے وقت اقدام کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سری لنکا بچانے ہونے سے بچا لیا ڈیفارٹر ہونے سے بچا لیا جس طرح سری لنکا کے حالات ہوئے تھے پاکستان اس نحج تک تو نہیں پہنچ سکتا لیکن حکومت کو جل سجل اب اس فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر آئیم آف ہمیں کرزہ دیتے تو ویلن گونڈ اگر نہیں دیتا ہے تو بھر سیکنڈ آپشن کے لیے جناب وزیراعظم شباہ شریف صاحب آپ قوم سے خطاب کریں اور انہیں حقیقت بتائیں اور مفتح اسماعیل صاحب بھی آکے قوم کو بتائیں جو اصل صورتحال ہے تو یہ چوبیس گھنٹے ناظرین پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے دعا کریں جو بھی پاکستان کے لیے اچھا ہو جماعتیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں کمتیں بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن پاکستان کو قائم رہنا چاہیے ہم رہے یا نہ رہے لیکن یہ وقت کا وطن قائم رہنا چاہیے تو ناظرین مجھے اجازہ دیجئے کہ انشاءاللہ نیکس اپ ڈیٹ جیسے آتے ہیں ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے پاکستان زندہ باد میافظہ لحمت اچھا نیوز